طریقہ کار کے مطابق امیدوار کے نام کے سامنے مہر لگانا ہوتی ہے اگر سمجھتے ہیں فیصلہ درست نہیں تو عدالت کھلی ہوئی ہے چیرمن سینٹ الیکشن کے پریزائیڈنگ افسر مظفر علی شاہ کی بات چیت کہا لگتا ہے آج کے ساتھ ووٹ ان کے حامیوں نے بددیانتی سے خراب کیے صدر مملکت نے مجھے میرے کہنے پر پریزائیڈنگ افسر مقرر نہیں کیا آئینی طور پر تقریب کی گئی ہماری صبح سے شام تک کی کاروائی پر کوئی اعتراض نہیں آیا ان کے حامیوں نے خود جو ہے ان کے ساتھ وہ خراب کیا ہے بیلے پیپر ہے نا بیلے پیپر پر نام ہوتا ہے نام کے سامنے خانی جگہ اور بکسہ ہوتا ہے اس پر تھپا لگانا پڑتا ہے جو سپیس ہے خانی ساتھ کے ساتھ جو ہیں وہ خراب کیے گئے ہیں جیدانی صاحب کے نام پر مور ہے ایک بھی کوئی مثال نہیں ہے جہاں پہ مور نگائی جاتی ہے نام پہ اور وہ ووٹ بہال کے سیاست کو دور کر دے نا اجھے لگتا ہے اس ہے کہ ان کے خدامیوں نے جپٹی چیرون میں دس ور کا فرق ہے اس میں بھی دان دیئے اور اسی حوالے سے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا صدیق صاحب جیسا کہ مظفر حسین شاہ کہہ رہے تھے اگر آپ لوگ کو کوئی نتائج میں مسئلہ ہے تو آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں عدالتیں کھولی ہوئی ہیں اور آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں جی بالکل انشاءاللہ اللہ عزیز چیلنج کریں گے جی ضرور چیلنج کریں گے صدیق صاحب جو سات افراد جن کے ووٹ مسترد ہوئے آپ ان لوگوں کو اپنی صفوں میں ڈھونڈیں گے اس طرح تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا لیکن ایک بات ہے کہ یہ ووٹ مسترد ہو نہیں سکتے بنیادی طور پر ہم نے بھی بہت ووٹ دیئے ہیں اور اس کے فیصلے بھی ہوئے ہیں کہ جب مہر اس خانے کے اندر لگے چاہے نام پر لگے چاہے آگے جو خالی جگہ ہے اس میں لگے وہ ووٹ اسی امیدوار کا مانا جاتا ہے بلکہ ہم نے تو جن ووٹوں کو ریجیکشن کے لیے گئے کہ جی مہر یہ دو خانوں میں لگی ہے اپسر نے اس میں بھی یہ دیکھا کہ زیادہ اس کا حصہ کس خانے میں ہے جس امیدوار کے خانے میں مہر کا زیادہ حصہ پر دیجئے ساٹھ فیصلی ووٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو یہ جو مسترد ہوئے ہیں ووٹ یہ غلط ہوئے ہیں نہیں ہونے چاہیئے تھے کہ ہم آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کو پھر ووٹ کیوں زیادہ ملے بلکہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کی صفوں سے ووٹ گئے ہیں کہیں اور سے تو نہیں گئے تو صدیق الفارو صاحب پھر یہ تمام طرح جو اپوزیشن اتحاد ہے پی ڈی ایم ان کو کاروائی کرنی چاہیے کریں گے یہ کاروائی جی پی ڈی ایم کے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے نہ ہم جن بھوٹ ہیں نہ فرشتے ہیں کہ وہاں دیکھ رہے ہوتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اب ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بغیر ثبوت کے اگر فرض کریں شک بھی ہو ثبوت نہیں ہے نا ہمارے پاس اچھا صدیق الفارو صاحب انتخابی اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس عمل کو تیز ہو جانا چاہیے اور اگر اس طرح کی کوئی چیز پارلمنٹ میں لائی جاتی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تو آپ لوگ کی جماعتیں اسے سپورٹ کریں گے دیکھیں جی کوئی ایک آئینی پیکج جب تک لی بنتا جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ورکنگ ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہوتے اور ایک آئینی پیکج بن کر اس پر اتفاق رائے نہیں ہوتا کوئی ایک بات کسی وقت عمران خان صاحب کو شوٹ کرتی اور وہ کہیں جی یہ کر لیں تو اس طرح نہیں ہوتا ووٹ کو بنیادی طور پر سیکریٹ رہنا ہے البتہ ڈپٹی چیئرمن چیئرمن کا جو الیکشن ہے وہ اسی طرح جس طرح وزیراعظم کا اور خانی سملی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے لیکن ووٹ رائے بنیادی طور پر جو عام عوام کی ہے اس کو سیکریٹ ہی رہنا ہے لیکن پھر صدیق الفارو صاحب اس طرح کے مسائل تو سامنے آتے رہیں گے سوالات اٹھتے رہیں گے انتخابات پر خاص طور پر سینٹ کے مسائل تو پھر دیکھیں یا تو پھر اگر ووٹ کی سیکریٹس کی ختم کرنی ہے تو پھر عام انتخابات میں جو اسمبلیوں کے ارکان ہیں وہاں سے بھی عام آدمی کے ووٹ سے بھی سیکریٹس کی ختم کرنے ہیں ایک اصول ہونا چاہیے نا لیکن صدیق الفارو صاحب پھر یہاں پر جو ہے وہ پیسے لینے کی الزامات آیت کیے جاتے ہیں کہ سینٹرز نے پیسے لے لیے جس کے اور پھر کچھ لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں انڈ وقت پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو معاشرے کی گراوٹ ہے اور کچھ مداخلت ہے یہ خرید ہم لوگوں کو کچھ خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے جو غیر مسلم معاشرے ہیں یعنی مسلمان نہیں ہیں اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین پر ایمان نہیں رکھتے وہاں تو اس طرح نہیں ہوتا ہمارے ہم کیوں ہوتا ہے تو یہ ہمارے لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہیں ٹھیک ہونا چاہیے ہمارے ہاں روایات کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے یہاں آئین اور جمہوری روایات کو چلنے نہیں دیا گیا یہاں جاردہ پرمازی کر دی تباہی کر دی پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں نعرے لگتے ہیں کہ ہم یہ کر کے رہیں گے یہ ختم ہونا چاہیے یہ ختم ہوگا تو عوامی طاقت سے ختم ہوگا یہ ختم ہوگا تو معاملات درست ہوں گے یہ ختم ہوگا تو ملک صحیح شامل چلے گا یہ ختم ہوگا تو ملکی معیشت ٹھیک ہوگی ہماری اخدار ٹھیک ہوگی ملاوت ختم ہوگی چوری چکاری ختم ہوگی ٹھیک صدیق فاروق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ایک خبر ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ سے سینٹ میں شکست کا صدمہ یا اتحادیوں کی دغا لیگی رہنما کیا سوچ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا جعوید لطیف نے پارٹی قائد کی محبت میں قائد کے پاکستان سے متعلق انتہائی متنازہ بیان دے دیا ہے تمام حدیں عبور کر دی ہیں بولے بے نظیر کے ساتھ حادثے پر ان کے ورسہ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا صدیق الفاروق صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جعوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے کیا کہیں گیا جی اگر تو یہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کا شدید رد عمل تھا پرینیں سڑکیں جائدادیں جلا رہی تھیں تباہی تھی اور بہت بڑا خطرہ تھا اس وقت آصف زرداری نے کھپے پاکستان کھپے یعنی پاکستان ہی چاہیے تو میں تو آصف زرداری صاحب کے اس نعرے کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جلدہ بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ کے پاکستان میں ایسی صورت پیدا کریں کہ خدا نخواستہ پاکستان کو توڑ دیں تو یہ غلط ہے لیکن اس کے ساتھ اصل بات یہ ہے کہ اب پی دی ایم ایک بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ پی دی ایم کی پلیٹ فارم پر مجھے امید ہے کہ یہ لائی جائے گی بات شاید جلد اجلاس ہو پی دی ایم کا سربراہ اجلاس جس میں فینٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ اپنا مریم نواز صاحبہ کو دی گئی دھمکی بھی زیرے بیس آئے اور اس پہ پوری جیت متفق کا لائے حیر عمل بنائیں اور اس پر عمل کریں صدیف فاہوز صاحب کتہ کلامی کے لئے معذرت آپ سمجھتے ہیں کہ جعوید لطیف صاحب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اس بیان پر میں آرز کرتا ہوں کہ جعوید لطیف صاحب نے ایک محبت شذبات میں یہ بات کہہ دی ہے مسلم لیگ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے خلاف جانے کی بات کرے وہ پاکستان کھپے کہ نہ رہے ایک سو ایک مرتبہ لگائے گا لیکن میں نے جو بات کی ہے کہ یہ ایک محبت میں ہوتا ہے کہ ان کے سامنے مثالیں موجود ہیں ظلفکار علی بھٹو کو مثال بنائیں تو اس سے پہلے لیاقہ علی خان کوئی شہید کر دیا گیا اور وہ جو اس میں ملوث تھے وہ پیچش کا علاج کروا رہے تھے اور ان کے کس طرح سے سیاستانوں کو صحافیوں کو باقاعدہ اعلان کر کے منظر عام سے ہٹا دیا گیا شہید کر دیا گیا تو تھیکٹ تو ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب علی کو چل کے رکھ لیں گے ہم مصل کے رکھ لیں گے تو کون ہے یہ سب کو بتا ہے میں ایک بات اور عرض کروں آج آپ کی چینل سے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ اداروں کے لیے بھی سلو پائزننگ ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں یہ اور فطرت کے خلاف لڑ رہے ہیں انجامکار نقصان ہوگا نقصان ہوگا تو اس سے پہلے یہ کام چھوڑ دیں اپنے اپنے کام کریں اور مت تھمکیاں دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا موقف سامنے آگیا آپ نے وقت نکالا بولنیوز کے لیے بہت شکریہ